اور لیکچر نمبر سکس ہمارا ہے لانگ کوسچن کے اوپر اور لانگ کوسچن ایکسرسائز میں اگر ہم دیکھیں تو ایکسرسائز کا کوسچن نمبر تھری پارٹ اے آلریڈی ہم سال کر چکے ہیں ایوگیٹر نمبر کے اوپر اور لانگ کوسچن نمبر تھری کا پارٹ بی وہ ہم نے سال کرنا ہے اور اس میں ہمیں دنسٹی آف برومو فارم دیو یہ ہے سی ایچ بی آر تھری وہ دنسٹی گیون ہے ٹو پوائنٹ ایٹ نائن گرام پر سنٹی میٹر کیوب نمبر آف مالیکیول آف برومو فارم آپ نے نکالنے ہیں گیون ہے وہ فور پائنٹ زیرو ایٹ انٹو ٹیرس پاور ٹونٹی فور مالیکیولز والیم آف برومو فارم آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو دیکھیں دو چیزیں گیون ہیں نمبر آف مالیکیولز گیون ہے دنسٹی گیون ہے فرمولہ لگائیں گے نمبر آف دنسٹی گیون ہے نمبر آف مالیکیول is equal to ماسن گرام divided by molar mass into avogator number تو یہاں سے ماسن گرام فائنڈ کر سکتے ہیں ماسن گرام ہم فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر آف مالیکیولز میرے پاس برومو فارم کے جو گیون ہے فور پائنٹ ایٹ انٹو ٹیرس پاور ٹونٹی فور ماسن گرام ایسی لکھ دیا مولر ماس آف برومو فارم وہ آپ نے ٹو ففٹی تھری ہے اس کو آپ کاربن ٹویلو ہے ہیٹروجن ون ہے اور برومین ایک ایٹی ہوتا ہے تھری سے ملٹی پلائک ہے ٹو ففٹی تھری آتا ہے اور نمبر آف مالیکیولز آپ کے پاس موجود ہیں جب آپ اس کو سال کرتے ہیں تو ماسن گرام آف برومو فارم جو ہے آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے جبکہ آپ کو اس کا والیم نکالنا ہے تو ایک فرمولہ آپ کے پاس ہے ڈی ایس ایکل ٹو ایم اور ایم تو ماسن گرام آپ کے پاس جو ہے ابھی آپ نے فائنڈ کرنی ہے ڈینسٹی آپ کو ادھر یہاں پہ گیون ہے اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو والیم آپ کے پاس آ جائے گا سکس نائنٹی ایٹ ڈیسی میٹر کیوں اسی طرح سے کوسچن نمبر فور اے پارٹ وہ آپ آلڈی کر چکے ہیں کوسچن نمبر فور بی پارٹ وہ بھی آلڈی آپ کر چکے ہیں وہ آپ لوگ اس پر ییلڈ کے اوپر ٹاپک پر پڑ چکے ہیں نمیریکل پورا کرا چکوں میں کوسچن نمبر فائیو پارٹ اے کر چکے ہیں بی بھی اس کا پارٹ کر چکے ہیں کوسچن نمبر سکس اے پارٹ ہو چکا ہے آلڈی ہم پڑ چکے ہیں کوسچن نمبر سکس پارٹ بی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور کوسچن نمبر سکس پارٹ بی میں ہمیں گیون کیا ہے والیم آف المونیم گیون ہے ماس آف ہائیڈروجن ہم نے فائنڈ کرنا ہے ماس آف ہائیڈروجن ہم نے فائنڈ کرنا ہے دنسٹی آف المونیم آپ کو گیون ہے رییکشن آپ کے پاس ہے المونیم پلس ایچ سی ایل ALCL3 اور H2 بنتا ہے تو ماس ان گرام آف H2 کیسے آئے گا یہ آپ کے سامنے میں سال کرنے لگوں تو سب سے پہلے ڈیٹا میں دیکھیں تو آپ نے جانا ہے ماس ان گرام آف H2 پہ تو اس کے مول چاہیے آپ کو اس کے مول کیسے نکلیں گے پہلے ہم مول المونیم کے فائنڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے اور فارمولہ ہم لگاتے ہیں کچھ D is equal to M over V دیکھیں میرے پاس والیم given ہے density given ہے تو ماس نکل سکتا ہے تو ماس is equal to D into V ہو جائے گا تو ماس is equal to density آپ کے پاس ہے جو 2.70 گرام پر سنٹی میٹر کیوب اور والیم جو آپ کو given ہے وہ ہے 2.50 سنٹی میٹر کیوب پر سنٹی میٹر کیوب پر سنٹی میٹر کیوب سے کینسل ہو جاتا ہے جب آپ اس کو ملٹی پلائے کرتے ہیں تو کیا آنسر آتا ہے بچو 6.75 گرام یہ آنسر آتا ہے اب آپ کے پاس اس کے گرام آ چکے ہیں مول نکال لیں تاکہ پھر مول آف ہیڈروجن ہم اتر ریلیشن لگا سکیں تو مول آف ایل نکالتے ہیں تو مول آف ایل المونیم کا مولز آ جائیں گے موس ان گرام ڈیوارڈڈ بائی مولر ماس المونیم کا اٹامک ماس ٢ونٹی سیون ہے جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کیا آنسر آتا ہے بچو 0.25 مولز یہ آنیا اب آپ کے پاس مول المونیم کے آگئے ہیں اب بیلنس کیمیکل ایکویڈن پر جاتے ہیں المونیم سے ہیڈروجن کے مول نکال لیتے ہیں پھر اسے گرام میں کنورٹ کر لیں گے تو ریلیشن لگا لیتے ہیں اس وقت المونیم کے درمیان اور ہیڈروجن کے درمیان بیلنس کیمیکل ایکویڈن آپ کو گیون ہے اور اس میں 2 مول المونیم 3 مول ہیڈروجن دیتا ہے 2 مول المونیم 3 مول آف ہیڈروجن اگر یہ 1 مول ہوگا تو 3 ڈیوائیڈ بائی 2 ہو جائے گا اور آپ کے پاس اس کے مول موجود ہیں 0.25 تو 3 ڈیوائیڈ بائی 2 انٹو 0.25 ملٹیپلائی کریں تو کیا انصار ہے بچو 0.375 0.375 مول یہ آپ کے پاس آگئے جب اس کے مول آگئے تو آپ کو تو گرام چاہیے تو اس لئے آپ اس کے گرام نکال لیں گے اور گرام نکالنے کے لئے فرمولا ہے موس ان گرام اس اکل مول انٹو مول مولر موس تو ہمارے پاس موس ان گرام آف ہیڈروجن مول میرے پاس ابھی میں نے فائنڈ کی اور مول میرے پاس ہے 0.375 انٹو اس کا مولر موس 2.016 جب آپ اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں کیا آنسر آتا ہے 0.75 6 گرام یہ آنسر آتا ہے تو یہ ہمارا کوسٹن نمبر جو 6 ہے اس کا بی پار سال ہو گیا کوسٹن نمبر 7 موسٹ امپورٹنٹ لیمٹنگ ریکٹنڈ یہ ہمارے پار چکے ہیں کوسٹن نمبر 8 ایک کوسٹن پوچھا گیا ہے اور کوسٹن نمبر 8 یہ ہے کہ which contain more atom which contain more atom 1 مول of F یا 1 مول of H2 کہ اس میں سے کس میں نمبر of atom زیادہ ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو کوسٹن یہ ہے کہ 1 مول of F ہے اور 1 مول of ہائٹروجن ہے ان میں سے نمبر of atom کس میں زیادہ ہے اگر ہم دیکھیں تو 1 مول ایکل ہوتا ہے 6.02 into ternis power 23 یہ atomic form ہے اس میں ایٹمز نکلیں گے لیکن اس میں 6.02 into ternis power 23 یہ مول مول فارم ہے اس لئے اس میں مول نکلیں گے اس نے کہا کس میں ایٹمز زیادہ ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک مول ہائٹروجن کہہ تو اس میں نمبر آف ایٹمز کتنے ہیں 2 ایٹم موجود ہیں ایک مول کے اندر دو ایٹم موجود ہیں آپ کے پاس اگر دیکھا جائے تو ایک مالیکیول اس میں دو ایٹم موجود ہیں تو 6.02 into ternis power 23 اگر آپ دیکھیں تو اس سے multiply کریں تو یہ آپ کے پاس 1.204 into ternis بچوں چپٹر ختم ہو گیا